بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید خیرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمہاری ویڈیو بہت آنی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو غزیفہ بتانے لگ ہوں اس سے پہلے پیاری سی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے بس اگر تُو نے سپورٹ کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنی مفاعت کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میاں بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میاں بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تعلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی طلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی طلب ہے تو یہ وظیفے جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہوں یہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف طلب یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ ہی آپ اتنے مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف مخبت بانٹ رہا ہے پیار بانٹا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی بنا کریں ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھا ہے آج بھی ایک بہت خود پیارے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنے بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کے آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارے ہوگی یقین مانے کی وظیفہ جو ہے جتنی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جاہت جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کے لئے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی دیسی انڈے کا تعلق اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جس سے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس طرح کی چیزیں ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کاؤسر کی تصدیح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تصویح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردین ہیں تو ہیٹر کے پاس یا گرمائش ہو بستر میں جب آپ پھل مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سردنین آپ نے آپ نے سورہ کاؤسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجم میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دین اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے ادوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کاؤسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھیو میں ہیں جن کے یہاں تک کہ یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شہر کے لئے کر سکتی ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب کہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حل کرنا ہو کسی نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برطن میں نہ کسی پیڑ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصور پکڑی ہے تو انڈے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا کے تو وہ آپ نے پڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا تکرنا ہے انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر کسی پاک مٹی کے انڈے انڈے کے پر دم نہیں کرنا بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوک پڑتی ہوئے کافی ساری وہاں پر رکھنا ہے نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو پتکڑ کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیدہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ بکا رہے ہیں جس کو آپ بھلا رہے ہیں جس کو آپ منا رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کیمی دی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو جو ہے نیت یہ رکھیں کہ پھرے پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جنس ہے میں کسی کو دے رہی ٹھیک ہے وہ آپ جنسہ ہیں آپ کو کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کے کھا سکتے اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوپ میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوپ نہیں پھنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کے نیم کرم پانی اس طرح گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہوگی انڈا مچندی سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ کو اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹا وہ آہستہ آہستہ پانی میں پتہ رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ کو توکل رب مضبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اتنے دل پہ یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا توکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جن دن یہ عمل کریں اس دن دوڑا پرہیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دودھ ہو جاتا ہے کچھا درک لسن بیاز ہو جاتا ہے مچھلی پرہیز سوڑا سا کر لیں ایک دن کا پرہیز ایک دن پرہیز کریں دوسرے لین عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقت و عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کی اندر اندر آپ کو فاضحہ فرق میں سرس ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ وکل کامل رکھے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تہجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلب کہ اپنے روج پہ آرہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں میں بھی آپ کی انشاءاللہ بربور مدد کروں گی اور اگر کوئی پرابلم کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخارہ روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالیٰ صدق قائم کریں اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنی کامیابی ہوگی جزاکہ اللہ خیرہ